اسلام علیکم فرینڈز اور بخیار زندگی ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین صبح اور ہم آئے ہیں مورننگ ووک کے لیے تو سوچا آپ کے ساتھ کچھ گپ شپ بھی ہو جائے ساری ووک کے دوران اچھا آج میں ویڈیو کا سٹارٹ اس بات سے کروں گی جو میں ہر ویڈیو کے انڈ پر بولتی ہوں اور ای نو کہ موسٹلی لوگ تو اس کو سکپ بھی کر جاتے ہوں گے تو فرینڈز پلیز ویڈیو سکپ مت کیا کریں پوری دیکھا کریں انڈ تک اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ویڈیو تو واش کر رہے ہوتے ہیں میری پر انہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو ویڈز ریلی سبسکرائب کرنے سے آپ کا تو کچھ بھی نہیں جاتا ہاں مجھے بہت خوشی ملتی ہے جب میرا سبسکرائب ارکاؤنٹ بڑھتا ہے تو اور پھر نہ 80% لوگ تو لائک اور کمنٹ کرنا بھی بھول جاتے ہیں تو فرینڈز آج سرہ یہ سارے کام ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی کر لیں تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزے مزے کی باتیں اور آپ نے انڈ تک میرے ساتھ تہنا ہے آج کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہے نیچر کے بہت قریب اور پھر اس ٹائم تو موسم بھی بہت اچھا ہے ہلکی ہلکی تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل رہی ہے اور پرندوں کی اتنی پیاری پیاری سی آوازیں ہیں کہ جنہیں سن کر اور سپیشلی اتنی نیچرل بیوٹی دیکھ کر دل خوش اور مائن فریش ہو گیا ہے سچی اور آج بلکہ ہمیشہ ہی جب جب بھی خدا کی بنائی ہوئی خوبصورتی کو دیکھتی ہوں نا میں تو سوچتی ہوں کہ جس نے ہم جیسے گناہگاروں کی دنیا اتنی خوبصورت بنا دی ہے تو سوچو کہ اس کی جنت کتنی حسین ہوگی بس اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی طرح آخرت میں بھی ایسی ہی خوبصورت زنگی عطا کرے آمین اچھا فرنڈز مجھے لگتا ہے نا کہ صرف عبادتوں سے جو رب ہے وہ راضی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ صرف پانچ ٹائم اس کی بارگاہ میں جھکنا ہی تو عبادت نہیں آنا بلکہ عبادتیں تو نیتوں کی پابند ہوا کرتی ہیں اور اگر نیتوں میں کھوٹ آ جائے نا تو برسوں کی ریاست بھی کسی کام نہیں آتی اور اگر نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں کیونکہ یہ تو حدیث بھی ہے کہ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے کہ جس کی اس نے نیت کی کیونکہ پتہ ہے کسی کی نہ تحجب بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے سو ایٹس پروف کہ عمال جو ہیں وہ نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کو اسی کا عجر ملے گا کہ جس کی اس نے نیت کی فرنڈز آپ لوگ یقیناً بور ہو گئے ہوں گے کہ آج میں نے کیا لیکچر دینا شروع کر دیا ہے پر ریلی جب میں نیچر کو اتنا قریب سے دیکھتی ہوں نا تو سچ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میری دعا ہوتی ہے کہ میری بلکہ ہم سب کی آگے آنے والی لائف جو کہ ہمیشہ رہے گی اتنی ہی حسین اور خوبصورت ہو کیونکہ شکر ہے اس پاک ذات کا کہ اس نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے خوشیاں دی ہوئی ہیں کیونکہ خوشیاں نا آئی تینک روپے پیسے کی محتاج نہیں ہوا کرتی یہ تو ہمارے اندر ہوتی ہیں کیونکہ چلے مان لیتے ہیں کہ روپیا پیسہ بہت سے پرابلمز کا حل تو ہے برٹ یہ نہ انشور نہیں کرتا کہ ہمارا ریلیشنشپ پیسے سے اچھا رہے گا کیونکہ ہمیں چیزوں کے ساتھ تو نہیں بلکہ روئیوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں دنیا کا مہنگاترین بیٹ بھی اس بات کی گیرنٹی تو نہیں ہے کہ ہمیں وہ سکون بھی دے گا سیم لائک ڈیٹ دنیا کا بہترین گھر بہترین گاڑی ضروری نہیں ہے کہ ہماری لائف کو پرسکون بنا سکیں کیونکہ دیکھیں رہنا تو ہم نے ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر زندگی میں اگر سب کچھ ہے اور وہی انسان ہمارے ساتھ سنسیر نہیں ہے تو پھر کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس ہم خوش نہیں رہ سکتے اور ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں جس نے اتنا بہترین لائف پارٹنر میرے مقدر میں رکھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے ایسی مجھے لگتا ہے کہ اگر عورت کو عزت دینے والا مرد مل جائے نہ تو وہ دنیا کی حسین ترین اور امیر ترین عورت ہے کیونکہ عورت محبت پہ تو شاید کمپرومائز کر لے پر عزت اور قدر پہ کمپرومائز کرنا نہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے سو میری گرلز کو ایڈوائیس ہے کہ نو ڈاؤٹ پیسہ ضرورت ہے زندگی کی پر خوشی کی زمانت نہیں ہے سو ہمیشہ لائف میں اپنے لیے ایک قدر کرنے والے اور دیندار انسان کا انتخاب کریں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا لائف پارٹنر بھی نہ اللہ پاک کرم کی دلیل ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کا مینز ہسپنڈن پائیف کا آپس میں ریلیشن سٹرونگ ہے نا تو آپ کے کام کرنے کی پرفورمنس بھی آٹومیٹکلی امپروو ہوتی ہے اور دونوں ہی اپنے آپ کو ایموشنلی اور فیزیکلی سٹرونگ فیل کرتے ہیں اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں قرآن اور احادیث سے رہنمائی ملتی ہے اور یہ بھی حدیث ہے کہ نکاح کے لیے مالدار کی بجائے دیندار اور باکردار پارٹنر کو پرفور کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ چلنے والا اور آپ کا ہم خیال بھی ہو لیکن اگر سپوس وہ آپ کا ہم خیال نہیں بھی ہے تو بھی اس کو آپ کے ساتھ چلنا آتا ہو تو یہ بھی کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتا کیونکہ دیکھیں جب دو الگ الگ انسان الگ الگ اس لیے کہ دیکھیں شادی سے پہلے کسی ایک کا محول اور اس کے حالات کسی اور طرح کے ہوتے ہیں وہ کسی اور طرح کے حالات میں رہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا کسی اور طرح کے حالات میں اور جب وہ آپس میں مل جاتے ہیں آفٹر میریج تو ان کا بلکل سیم ہونا تو ناممکن سی بات ہے کیونکہ دونوں الگ الگ بیک گراؤنڈ سے پل بڑھ کر آئے ہوتے ہیں سو دونوں کی نیچر الگ الگ ہوتی ہے اور اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ دوسرے کو بدل کے 100% اپنے جیسا کر لیں گے تو یہ impossible سی بات ہے سو سب سے پہلے تو یہ سوچ ہی اپنے مائنڈ سے نکال دیں کیونکہ جب آپ کی کوشش کے باوجود آپ کا پارٹنر اپنی عادات نہیں بدل پائے گا تو آپ کی محبت دھیرے دھیرے نفرت میں بدل جائے گی سو آپ کوشش ضرور کریں دونوں اپنے آپ کو بدلنے کی پر اس کے ساتھ سا تھوڑا سا صبر کرنا بھی سیکھیں کمپرومائز کرنا بھی سیکھیں اور کوشش کریں کہ جو ہے اس کو ایسیٹیز قبول کر لیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ایمپوسیبل تو ہے بٹ پتہ ہے جیسے ہی آپ یہ قبول کر لیں گے نا تو آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی اور پرسکون لائف ہی تو خوشی ہے آئی تنک اچھا ایکسپیکٹیشنز تو آئی تنک کہ ہونی چاہیے ایک دوسرے سے پر آپس میں کچھ چیزوں کو کلیر کر لیں کہ ہماری لائف کی یہ پیورٹیز ہیں اور پتہ ہے ایکچولی ہمارے جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کی بچہ بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں بڑے بڑے ایشیوز کی طرف تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں ان کو تو ہم نے اللہ پاک اسپورٹ کر کے چھوڑ دیا ہوتا ہے یعنی اگر میں اب یہاں اپنی ہی بات کروں تو ہم دونوں کی نا 99% لڑائیاں پتہ ہے کس بات پہ ہوتی ہیں میں تو ہمیشہ اسی بات پہ جھگڑا کرتی ہوں شکیل کے ساتھ کہ واش روم جوز کر کے گیلی چپل باہر کیوں آئی یا واش روم میں وائپر ٹھیک سے کیوں نہیں لگایا یا گیلا ٹاول جو ہے وہ بیڈ پہ کیوں بھینکا شوز اور سوکس اتار کا پاں واش نہیں کیے یا باہر سے آ کر ہینڈ واش نہ کرنے پہ مینز یہ کتنے مائنر سے ایکٹس ہیں نا جن کو انسان چاہے تو آسانی کے ساتھ چینج بھی کر سکتا ہے اور سیم لائک ڈیٹ اگر دوسرا چاہے تو اس کو برداشت بھی کر سکتا ہے پر ہم دونوں ہی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا کہ لائف میں بے سکونی بھڑ جائے گی اور سیم اسی طرح شکیل کو میری عادت بہت نابسند ہے کہ میں اتنی ایکسپریسیو نہیں ہوں وہ اسی بات سے چیز پتے رہتے ہیں کہ اب اگر دیکھا جائے تو میرا ان کو لائف میں ہر طرح سے کمفرٹ دینا ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں اور خوشیوں کا خیال لکھنا آئی تنک یہی تو پیار ہے اب پیار صرف آئی لیو کہنے کا نام تو ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نہ ہم لوگ اپنے بڑے بڑے پرابلمز کو چھوڑ کر اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر دکھی ہوتے رہتے ہیں اور پتہ ہم ایکچولی بہت بڑی بڑی ڈگریز لینے کے باوجود بینہ کہیں بھی یہ نہیں سیکھ رہے ہوتے کہ حیبیٹس آف سکسیسفل ریلیشنشپ ہیں کیا اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہماری گرلز یہ سب کچھ سیکھ رہی ہوتی ہیں ڈراماز یا موویز یا پھر نوبلز سے جو کہ ریالٹی سے بہت دور ہوتے ہیں اور انپورچنیٹلی جب آفٹر میریج یہ سب فینٹیسی لائف نہیں ملتی تو پھر وہیں سے پوبلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سب تو ہوتا ہی انریل ہے جسے ہم اپنی ایکچول لائف میں اپلائے تو نہیں کر سکتے کیونکہ شادی سیف ایک لف سٹوری کا نام تھوڑی ہے یہ تو ایک چیلنج ہے ایک کمیٹمنٹ ہے ایک دوسرے کو اس کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ہی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے اچھا انفورچنیٹلی جو ریلیشنشپس کامیاب نہیں ہو پاتے ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ویکنسز کو ہی دیکھتے رہتے ہیں بس وہ ایکچول میں کمیاں یا ویکنسز نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ڈیفرینسز ہوتے ہیں دو لوگوں کے بیچ اور اگر ہم ہر ٹائم ایک دوسرے کو انہی ویکنسز کی بنا پر کرٹیسائز کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ریلیشنشپ ویک ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب میں اگر آپ کو آج کی ہی بات بتاؤں کہ آج دیورنگ واک شکیل بہت ایکسائٹیڈ ہو کر مجھے بتا رہے تھے کہ تمہیں پتہ ہے فرس ٹائم اس گارڈن میں میں ڈیٹ ماننے آیا تھا اور اتنا ایکسائٹیڈ ہو کہ مجھے ساری سٹوری بتائی کہ میں ایٹ کلاس میں تھا تب میری کلاس فیلو یہاں پاس ہی گھر میں شیفٹ ہوئی تھی اور اس نے کہا کہ پاس ہی گھر کے گارڈن ہے وہاں ہو تو میں بھی وہی آتی ہوں اور پھر اسی طرح سے مجھے ساری ڈیٹیل بتائی کہ ہم نے وہاں کیا کیا باتیں کی کیا کھایا اور میں پورے انٹرسٹ اور مزے سے نہ صرف سن رہی تھی بلکہ ان سے اسے ریلیٹڈ ان کی ایکسائٹمنٹ کا حصہ بھی بن رہی تھی اس کے باوجود کے بینگ ہا وائپ میرے دل میں بھی یہ بات ضرور آئی تھی کہ دیکھیں الحمدللہ میں تو ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے ذہن میں ہوش سنبھالنے کے بعد جب ریلیشنز کی سمجھ آئی تو ایک ہی انسان کا نام آیا اور پھر ساری زندگی صرف اسی کا ہی ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی پر جب شکل مجھے اپنے قصے سنا رہے ہوتے ہیں تو ای ریلی انجوائیڈ ایلوٹ ان ایکچول کیونکہ اگر میں ان کو تانے دینا سٹارٹ کر دوں گی یا کچھ بھی غلط ری ایکٹ کروں گی تو یقینا یہ ہمارے ریلیشنشپ کو ویک کر دے گا سو اپنے ریلیشنشپ کو سٹرانگ بنائیں کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف آپ کی ورک لائف اچھی ہوگی منٹل ہیلتھ اچھی ہوگی بلکہ آپ کو گھر میں ایک خاص طرح کا سکون بھی ملے گا اوکے فرنڈز آئی ہوپ کہ آپ لوگ ہماری اس پوری ووک کے دوران بور نہیں ہوئے ہوں گے اور اگر ریلی آپ نے انجوائی کیا ہے تو پھر لائک اور کمنٹ تو بنتا ہے آلسو ٹیک ویری گوڈ کیر آف یورسیل بھائی اور اللہ حافظ